نیوز نیشن نیشنریز یہاں پر بھولے بھالے آدیواسیوں کو برگلاتی ہے انہیں گمراہ کر ان سے دھرم پرورتن کرواتے ہیں اس کے لئے ترہ ترہ کے پرلومن بھی دیے جاتے ہیں اور کچھ لوگوں نے تو ہمیں یہ تک بتایا کہ ان کے سامنے ہندو دیوی دیوتاؤں کے بارے میں غلط جانکاریاں دی جاتی ہے ان کے مند میں ہندو دیوی دیوتاؤں کے بارے میں زہر گھولا جاتا ہے اور اسی لئے ہم جو آج خلاصہ کر رہے ہیں جس میں سن سماج نے بھی جن لوگوں کا ذکر کیا جن کے ناموں کا ذکر کیا ان کے بھی کئی سامنے آ رہے ہیں سن سماج نے پی ایم کو جو چٹھی لکھی جس میں جو فادر ڈیمیلو پردی پربو کا ذکر کیا ہے دیپک جی حسین دلوی ان پر کوئی بات نہیں کہیں گے کانگریس کے اوپر ان کا کوئی ذکر نہیں کہیں گے لیکن وہ تھے کانگریس کی کمیٹی میں یو پی اے میں وہ اینی سی کے اندر تھے مجھے لگتا ہے دیپک جی آپ تک آواز نہیں پہنچ رہی ہے حسین صاحب آپ کیا کہیں گے آپ یہ پوری جو سیچویشن سامنے آ رہی ہے دھرمانتران کے آروپ لگ رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ ایک بار نئے سیرے سے جانچ ہونی چاہیے پالگر کی پلکل ہونی چاہیے اگر دھرمانتران کے نام سے یہ ہوا ہوگا تو اس کی جانچ کریے لیکن جانچ کرتے وقت جن لوگوں نے اپوائیں پر پھائلانے کی کام کیا اس کی بھی جانچ کیجئے میرا کہنا ایسا ہے جانچ میں آپ دھرم میرم کچھ مطلع ہو راجنیتی مطلع ہو دو سنت اور ایک درائور کی ماؤت ہو گئی ہے ان کو جس دھنگ سے مارا گیا ہے وہ بہت کی بوری بات ہیں اور یہ ہنسا کو یہاں یہ بڑاوہ دینے والے کون کون ہیں جو بھی ہوں گے ان کا دھرم مد دیکھو ان کا یہ مد دیکھو آپ ان کا سنگتن کو نہ دیکھو ان کی راجنیتی کیا چل رہے ہیں وہ دو بڑا دیکھو ہمسا یہ گاندی جی کا دیش ہے یہاں ہمسا چلے گی نہیں یہ بات سیدھی سے باہر آنی چاہی دھرم کی بات کو تب آتی نا جب دھرمانتران کا ذکر ہوتا ہے جب دھرمانتران وہاں پر چل رہا ہے اسی لیے تو دھرم کی بات سامنے آ رہی ہے دیپک جی مجھے لگتا آپ جڑ گئے ہیں آپ تک آواز پہنچ رہی ہے میری دیپک جی ایک ایک چیز بس درشکوں کو یہ بتا دیجئے جو یو پی اے کے اندر پردی پربو جس گروپ کے صدر سے تھے این ای سی کے وہ کتنا پاورفول تھا اور کون اس کے عدیقش تھے دیکھیں این ای سی کے بارے میں تو یہ کہا جاتا تھا کہ منموہن سنگھ کی کیابینٹ پولیسی بنانے کے معاملے میں ریمورٹ کنٹرول سے این ای سی ہی چلاتی ہے اسی لیے این ای سی پر بار بار بھارتی جنتہ پارٹی نے سوال اٹھایا تھے یہ سب سے بڑی سپر پاور کمیٹی تھی جو ہر طرح کے کانونوں کا نردھارن کرتی تھی کمیونل وائلنس بل ہو ٹرائبل کو جمین کا حق دینے والا بل ہو یا منرے گا کے رولز ہو یہ تمام یہیں سے نکلے تھے اور پردی پربو اور فادر پیٹر ڈی مولو ایسی ہی دو ورکنگ گروپس کے میمبر تھے اور بقایتہ انہوں نے کانونوں کے اوپر کام کیا تھا خود یو پی اے کی چیئر پرسن سونیا گاندھی اس این ایسی کی دیکھ ریک کرتی تھی اور دو ہزار چار سے دو ہزار چودہ تک جس میں سب سے پہلے وہ کمیونل وائلنس بل لے کر آئے تھے جس پر وشوہ ہندو پریشت خاص طور پر وینود بنسل بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں نے بڑا اعتراج جتایا تھا تو یہ جو کنیکشن ہے نا یہ کنیکشن بھی اپنے آپ میں جب نکل کر سامنے آیا ہے تو چرچہ میں جرور آئے گا اور اس اینگل کی جانچ ہونی چاہیے کہ وہاں پر ہندو دیوی دیوتاوں کے خلاف آدیواسیوں کو لگاتار کیوں بڑھکایا جاتا رہا تھا جینیو کے اندر جو سنائی دیتا ہے کہ مہشتہ شر ہمارے بھگوان ہے درگا ماتا نہیں راون ہمارے بھگوان ہے رام نہیں تو یہ جو آدیواسیوں کو کیوں پڑھایا جا رہا تھا کس لیے پڑھایا جا رہا تھا اور کیوں وہاں پر لالج دے کر کرسچن بنایا جاتا تھا یہ کٹو ستھ ہے جس کو نہ حسین دلوی انکار کر سکتے ہیں نہ ادھو سرکار انکار کر سکتی ہے اور پال گھر سے جڑے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہاں کے آدیواسیوں کو لالج دے کر لمبے سمیسے ان کا دھرم پریورتر کر آیا جاتا رہا ہے اور اب وہاں پر راجنیتک پریشتیہ پدل گئی ہیں پچھلے پانچ سال وہاں پر بھارتی جانتا پارٹی کا ویدھائک تھا لیکن اس بار پھر سے سی پی ایم کا ویدھائک وہاں پر چن کر آیا ہے اور جب سے ادھو سرکار بنی ہے یہ لوگ لگاتار سڑک پر نکل کر دوسرے جو دل کے لوگ ہیں چاہے وہ بھارتی جانتا پارٹی سے جڑے لوگ ہوں وشوہ ہندو پریشت سے جڑے لوگ ہوں آریس سے جڑے ہوئے گھائے کرتا ہوں ان کو لگاتار پچھلے ایک سال سے دھمکا رہے ہیں یہ بھی ایک ستھ ہے جس سے حسین دلوائی صاحب انکار نہیں کر سکتے حسین دلوائی صاحب جواب دیجئے اس بات کا کیا یہ پال گھر کے کٹو ستھ نہیں ہے میں بولوں مجھے پوچھ رہے ہیں کیا جی جی بولی جی جی بلکل آپ سے پوچھ رہا ہوں ایسا ہے یہ جو کون بتا رہے ہیں میں یہ انہوں نے اگر دھرم کے ذریعے وہاں اگر کام چلتا ہوگا تو وہ بلکل غلط ہے اس کی چانچ کرو یہ میرا کہنا ہے سنتوں کی جو ہتیا ہوئی میں یہی تو کہہ رہا ہوں پھر اددہ اٹھا کرے نے چوری کی افواہ بتا کر پہلے ہی دن معاملہ کیوں رفا دفا کر دیا تھا جواب دیجئے نا رفا دفا نہیں کیا یہ تو صحیح بات ہے وہاں اددہ اٹھا کرے نے بولے کئی لوگوں نے مجھے فون کر کے بتائے کہ یہ بہت دن سے چلا تھا وشواس وڑیوی کو ایسی طرح سے رات کو پکڑا تھا لیکن پولیس نے اس کو بچایا تھا کیونکہ لوگوں کو یہ لگتا ہے یہی تو سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے ممبئی سے کانڈی علی سے نکلے اور سارے الگ الگ پیچھے کے راستے سے جہاں پولیس نے ایسے اندرونی راستوں سے وہ آگے گئے تھے وہ جہاں رہتے گزرات ان کے پاس کوئی پاس نہیں تھا وہ اس گاؤں میں گئے تو لوگوں کو ایسا لگا کہ یہ ارے ساپ بلکل تو آپ پکڑ کے گرفتار کر لیتے ہیں آپ کی قابل سرکار کیا کر رہی تھی کم سے کم ان کی جان تو نہیں جاتی ان کو پیٹ پیٹ کر تو نہیں مار ڈالا گیا ہوتا ارے یہ تو میں کہتا ہوں آپ مانگ کرو نا ارے وہاں کا ایس پی کیا کر رہا ہے یہ میں بار بار بول رہا ہوں میں میرا کہنا ہے آپ تو آپ نے ایس پی کو کیوں نہیں سسپنٹ کیا بھی تھا کیوں اس پر ہتیا کا مقدمہ نہیں چلایا حسین دنوائی جی جواب دیجئے آپ تو مجھے سالوں سے جانتے ہیں میں دیپک چورتیا بول رہا ہوں مجھے بتائیے اس نیگلیجنس کا ذمہ دار کون ہے ایس پی کو سسپنٹ کرنے کا عدیقار مہارس سے سرکار کون ہے لیکن اس کو گھر میں بٹانے کا عدیقار ضرور ہے اس کی جان پوری طرح سے ہونی چاہیے آج یہ معاملہ اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ یہ معاملہ ارے وہ خود ایس پی جانچ کر رہا ہے بھائی سی آئی ڈی کے ساتھ مل کے وہ اپنی جانچ کرے گا کئی پتائیے ہتھ میں لینے کا اور اس کو اس طرح کا یہ کرنے کا دیپک جی پہلے اس کو یہ مسلمانوں نے کیا ایسا بولتے تھے ابھی آپ کرپچنل نے کیا ایسا بولتے ہیں لیکن جنہوں نے اپوائے فائلہ میں نے کبھی نہیں بولہ مسلمانوں نے کیا ارے کمان ہے تو آپ چانل بھی دیکھتے نہیں اور اپوائے جو سوچل میڈیا پر جو آیا وہ بھی نہیں دیکھتے آپ اپنی بات چلا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بار بار آیا ہے سر میں تو پہلے دن سے نیوز نیشن نے ربیوار کی رات ساتھ بجے یہ خبر بریک کی تھی ذمہ داری کے ساتھ اور تب سے ہم اس کی نیوستگیشن کر رہے ہیں دیپا جی حسن صاحب آپ پھر واپس سے جانچ کے دائرے پہ بات لے کے جا رہے ہیں لیکن آپ تردی پرابو پہ اپنا ایک بھی ریاکشن نہیں دے رہے ہیں وینو بنصر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ایک تو حسن گلوائی جیجی نے جو واتسپ یونیورسٹی کا جو ڈاٹا اکٹھا کیا ہے نا جی اور وہ واتسپ یونیورسٹی کے مادیم سے یہ موسلمانوں کو پہلے تارگیٹ کیا گیا مجھے لگتا ہے یہ کہیں نہ کہیں تختوں سے تو کبھی کونگریس کا کوئی واسطہ رہا نہیں ہے پروو کر دیا دوسری بات یہ ان کی کوئی پرسنل جوالری جوالسی ایس پی کے ساتھ ہے اس کو یہ ٹی بی ڈیویٹ کے مادیم سے لگتا ہے نکالنا چاہتے ہیں اپنے بڑھاس کو اور مانگ تو کر رہے ہیں کہ جانچ کی جانچ کی مانگونی چیئے لیکن ایک بھی بار نہ سونیا جی نے بولا نہ راہول گاندی نے بولا نہ وہاں کے آپ کے جو سرکار کے الائنس ہیں ان میں سے کسی نے بولا آخر کار کیوں یہ اکیلے اکیلے جو انہیں بولنا ان کی بات کا کیا مجھن ہے تیسری بات یہ ہے کہ جھونٹ پہ جھونٹ پہ جھونٹ یہ بولے جا رہے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ کیا نیسی وہ ارگنیجیسن نہیں تھی جو کہ پوری بھارت کی سرکار کو ایک سپر پاور کا روپے ریموٹ کنٹرول سے چلا رہی تھی کیا سامپردہ ایک ہنسا روپ تھام بدیعک جو تھا وہ کیا نیسی نے ڈراپ نہیں کیا تھا جس کے ہندو سماج کو کٹ کرے مگڑا کلتے نمالے تھے یہ لوگ یہ سوال پہ ریاکشن لیں گے رام قدم جی بھی کچھ کہنا چاہ رہے رام قدم جی یہ کون سی وچار دھارہ ہے جو افضل گروہ کے لیے پہنچ جاتی ہے جن کو قاتلوں کی جو ہے ہیومن رائٹ زکھائی پڑتے ہیں جو ترہ ترہ کے نارے لگاتے ہیں ابھی بھی آزاد ملک میں آدیباسیوں کی آزادی کی بات کر رہے ہیں کون سی وچار دھارہ ہے دیکھو بڑا دنبری بات ہے بھونیادی بات ہم سمجھتے ہیں کی سولہ تاریخ گوشن گروہ کی ہتیا ہوئی ہے آج ہم باروے دن پر ہیں اور کیول پورا دیش سموچھا دیش اور سارا سماغم کیول ایک ہی مان کر رہا ہے یہ جاج پاردرشتہ کے ساتھ ہو سی بی آئی اس کی جاج کر رہا ہے میں مہاراج سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں ایسے کیا کارن ہے کہ مہاراج سرکار جن پولیس والوں کے سامنے سادووں کی ہفتیا ہوئی وہی پولیس والے اس کی جاج کر رہے ہیں کیوں مہاراج سرکار سی بی آئی کونوی سوپتی کیا کارن ایسے ہیں جانت کے پہلے ہی مہاراج سرکار کے مکھے منتری اور گہر منتری کہہ دیتے ہیں یہ افاؤ کے کارن ہوا ہے وہاں پہ ہتیا ہوتے سمیں وہاں پہ مارکس وادی کمیونس پارٹی کے نیتا موجود تھے راشتہ وادی کانگریس پارٹی کے نیتا موجود تھے وہ آنے کے بعد بھیڑ میں تناو آیا اور بھیڑ نے ان کو فتر سے لاتیوں سے پیٹ پیٹ کر کے کچھل ڈالا یہ واسطہ ہے اور اس کے پہلے بھی کمیونس پارٹی نے دیج بھر میں کئی جگہوں پر کیرل ہے اپنے نورتیس کی کجراج ہے وہاں پر ہندووں کی ہتیا کی یہ واسطہ ہے تو یہ واسطہ ہو مہاراج کی سرکار کیوں چھپانا چاہتی ہے یہ پہلا سوال اور ساتھ ساتھ میں دوسرا سوال مہاراج سرکار سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کی کیا اس پورے وشے کو بھے گمبرتہ سے لے کر کے آج بارہ دن ہوگے کم سے کم ابھی جیسے بار بار یہاں پہ دیپک چورسیہ جی مان کر رہے ہیں کہ وہاں کے جو اچھے ادھیکاری ہیں ان کا کسی کا تبابنہ نہیں ہوا ان کا کسی کا سسپینشن نہیں ہوا یہ ساری باتیں درشانتی ہیں کہ مہاراج سرکار اس وشے کو گمبرتہ سے نہیں لینا چاہتی ہم اس سنکٹ سمیہ میں آروپ کٹاکش نہیں کرنا چاہتے ہم کیبل پراتھنا کرنا چاہتے یہ سنتوں کی حتیہ یہ جگن میں حتیہ بربرتہ سے حتیہ یہ پورا دیش دکی ہے مہاراج سرکار ترنت یہ جان ٹی پی آئے کو سوپ دے حسین دلوی صاحب مہاراج سرکار سے سوال پوچھ رہے ہیں انیسی انیسی کے بارے میں بولا جاتا ہے انیسی میں الگ الگ جگہ کام کرنے والے لوگوں کا ایک سجیشن لینے کے لیے گائیڈنس لینے کے لیے وہ دیش بڑھو دیش سڑھی انترکاری لوگوں کی جلت ہے اسے مجھے لگتا ہے انیسی ایک ایک جللہ جللہ مجھے مجھے پول دیں تو جی جی بات کم دلتی دوسرا حصہ ہے کہ انیسی کی وجہ سے ہی منے رگا آیا مزدوروں کو کام دینا چاہیے یہ بات اسی وقت آئی گے اچھی بات ہے کہ غیر بات ہے اسی کے وجہ سے آدھی واسوں کے حق کے بارے میں بولا گیا غلط ہے کے بارے میں نہیں بولا گیا تیسری بات آدھی والت کے بارے میں بولا گیا این ایسی کے جلل famille کے براہ ہی آدھی واسی گروbo بادور پر حملے ہوئے انیسی کے کارن ہی مندروں پر حملے بڑے نیسی کے قارن ہی سونیا جی نے ایک سریند رچا جو بھارت کی ایک پاورفل سرکار کو آئیستر کرنے کا نیسی کے قارن ہی دیش کے اندر ایک سیکلن پاور آف کنٹرول کنٹرول آف پاور جو ہے انہوں نے جنرلیٹ کیا یہ یہ سونیا جی کے بہت بڑی سریند پوروک رچی کی ساجت سی جو کی ایک لوگتانترک سرکار کو آئیستر کرنے کے لیے ایک لوگتانترک سرکار کو آئیستر کرنے کے لیے سڑیت سے پوروک کام کیا تھا ہم نے ریمونٹ کنٹرول سے مینو جی جواب لینے دیجئے حسین صاحب بولیے ایسا ہے وہ جو بول رہے ہیں کوئی سجیشن لینا اس کا مطلب وہ سرکار کو کنٹرول کرتا ہے سنے آج آرے سے سجیشن نہیں سرکار کو کانون بنانے کی بات کہی ہیں انہوں نے حسین دعوی صاحب چلا کی ہے پردیب جی کا خود بیان ہے پردیب پرہو جو پادر ڈیمیل ہویا انہوں نے نیوز نیشن پر آ کر خود کہا ہے کہ وہ نیسی میں کیا ان کا قد تھا وہ نیسی میں کیا کر رہے تھے آپ چاہیں تو میں ایک بار پھر سے بیان سنا سکتا ہوں آپ بیان سن لیجئے آپ بیان سن لیجئے پھر ریاکشن دے دیجئے انہوں نے کیا کہا اور وہ کیا کام کر رہے تھے نیسی میں وہ بھی سن لیجئے انہوں نے آدیواسیوں کے لیے پڑکانے کا یہاں پر آدیواسی لوگوں کو کریشچن دھرم بدلتے ہیں پانی لگا کے دھرم بدلتے ہیں تیل پانی لگا کے دھرم بدلتے ہیں اور دھرم بدل کے بعد میں ان کو پھنس جاتے ہیں وہ واپس ان کے دیو دھرم دھونے کا کام کرتے ہیں اور میں ان کو واپس پریورتن کرتا ہوں ان کو شدھی کرن کرتا ہوں ایسا کر کے اوہ لوگوں کو میں آج تک چار ساڑھے چار ہزار لوگوں کو گھر واپسی کیا ہے مجھے تو لگتا ہے یہاں پر جو چرچ بنی ہے اور انا اوفیسیلی ہے کتنے چچریں یہاں پر بنے ہیں کریم دیکھا جائے تو پچاس سو کے اوپر ہو گئے بیمار پڑ گئی تو ایک آدمی نے بولا کی ایسا چلا بولا تو ہم ایسا گئے اور پانی پیلاتے ہیں اور جو گھر لینے کے لیے بوٹل دیتے ہیں تو وہ بولا کہ دوا کھانے میں نہیں جانے کا ہسپیٹل میں اور بچوں کو بکھا ریشہ ہوتا ہے تو ہسپیٹل میں نہیں جانے کا ایسا بولا ہم بیان سنانے کوشش کر رہے تھے پردی پربھو کا لیکن وہ بیان ہم کوشش کریں گے پھر سے سنانے کی دیپک جی یہ پوری جو سیچویشن یہاں پر کھڑی ہے یہ ایسی دکھائی پڑ رہے ہیں کہ آج جو وہاں ہوا پال گھر میں اس کا بیج بہت پہلے سے بہت دیا گیا تھا وہاں دھیرے دھیرے اندر بہت بڑی ایک سازش نہیں چل رہی ہے حسین دلوی صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ مہاراج سرکار کو جل سے جل اس معاملے میں جو جانچ ہے وہ آگے بڑھانی چاہیے اگر یہ سارے جو تتھے سامنے آ رہے ہیں یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ سازش بہت پہلے سے چل رہی ہے وہاں پر اور اس کا سامنے آنا ضروری ہے یہ جو آپ تتھے آپ بولتے ہیں اس کی بھی جانچ ہونا بہت ضروری ہے سب جانچ ہونا چاہیے نہیں سر جانچ لیکن کرے گا کون جو آپ ایس پی کو سسپین کرنے کی بات کریں ابھی وہی سب سے آگے جانچ پہ ہیں وہاں بی جے پی کیسی گرام پنچت ہونے کے باوجود کی کیوں ہوا کیا ہوا سب دیکھنا بہت ضروری ہے گلت پہمی سے ہوا کی جانبوچ کے ہوا سارا اس میں آنا ضروری ہے ایسا میرا کہنا ہے اور اس کے لیے وہاں کے کچھ بڑے عدی کاریوں کو باجو کر کے یہ اس کا جانچ ہونا چاہیے ایسا میرا کہنا ہے لیکن جانچ مہارہ سے سرکار نہیں کرنی چاہیے جانچ اگر کینڈرہ سرکار کے ہاتھ میں گئی تو وہ پھر اس کو ہندو مسلمان کا کلر آئے گا یہ دیانوے رہے گا چلی ہے مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جانچ موڈیفائیڈ ہوتی ہے آپ جانچ کریں گے تو اس کے الگ سا ہے پہلو ہوں گے سی بی آئی جانچ کریں گے تو اس کے الگ پہلو ہوں گے صرف اپرادی جانچ کر سکتا اور کسی کو جانچ کادکار نہیں ہے ہاں برابر ہے یہ کیا مطلب آپ پولیس کی کارپڑالی پر بھی سوال کھلے کر رہے ہیں اس حفظے تو آپ کی جانچ وہ بھی بائیس سبوت 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 کمار کا پولیس آفیر کو بلنچر میں مارا گیا اس کی کیا جانچ کا ہوا کچھ ہوا نہیں پولیس آفیر کی بات ہو رہی ہے سبوت کھلو ہوا دوسرے راجی کیا کر رہے ہیں کون سا قصہ انسیڈنٹ ہے یہ بہت بڑا انسیڈنٹ ہے آپ اس کو کیسے برش سائٹ کر سکتے ہیں کیسے رفا دفا کر سکتے ہیں کیلہ اور انار کو آپ کمپیر کر رہے ہیں سر کیلہ اور انار کمپیر نہیں ہو سکتے ہیں رفا دفا کرنے کا کام آپ لوگ کر رہے ہیں رفا دفا میں نہیں کر رہا میں کہتا ہوں اس کی پوری طرح سے جہاں چھونی چاہیے رفا دفا کرنے کا سوال ہی نہیں آتا کوئی بھی کوئی بھی کونسی بھی ویچار کا آدمی ہمسہ کرتا ہے یہ بلکل غلط بات ہے یہ انسانیت کے خلاف ہے ایسا میں سمجھتا ہوں میں اس کا سمرت حسین دلوائی جی ایک میرا سپسٹ سوال ہے آپ کو نہیں لگتا وہاں کے بڑے عدکاری ڈی ایم اور ایس پی کے خلاف سیدھی کروائی ہونی چاہیے آپ مانگ کرتے ہیں سیدھی کروائی کی میں مہاتبہ گاندی کو ماننے والا آدمی ہوں ہمسہ کا سمرتن کرتا نہیں اور گاندی جی کو ماننے والا آدمی ہوں میں تو آپ سے سیدھے بول رہا ہوں آپ مانگ کریے ڈی ایم اور ایس پی کے خلاف کاروائی ہو بلکل بلکل میں نے سی ایم کے خلاف کیوں کاروائی سی ایم تو بہت اچھی طرح سے ہر سر ڈی ایم اس لئے دکھ ہے دکھ میں سمجھتا ہوں بڑا دکھ ہے کہ وہ سوال لے کے پورے مہارشنہ میں ایک ماحول کرنے کی جو کوشش کر رہے تھے وہ دو جی نے کرنے نہیں دیا اس کا دکھ ہے میں سمجھتا ہوں رام قتم جی آپ جس طریقے سے حسین دلوی یہ کہہ رہے ہیں کہ سی بی آئی کے پاس جانچ گئی تو اس کو الگ رنگ دے دیا جائے گا یعنی کہ سی آئی ٹی کی جانچ جو ہوگی وہ بلکل صحیح ثابت ہوگی کہ جانچ ایجنسیوں کو لے کر بھی آلک آلک تھیوریس کیوں آ رہی ہے سامنے اس کا سیدھا مطلب ہے کہ جو سرکارے ہیں وہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو گھال بے کرتی ہیں میں اس پشتتہ کے ساتھ یہ کہہ دوں کہ ممبئی کی مہاراش کی پولیس بہت اپنے اپنے سکشم ہے پر ایک راجنیتک دباؤں میں وہ کام کر رہی ہے اس کے یہاں پر سنتوں کی حتیات کی جانچ کرنے کے لیے پولیس کے پاس سمیہ نہیں ہے پر ایک پترکار کو بارہ گھنٹے پولیس سیشن بٹھاڑکے رکھنے کے لیے ان کے پاس سمیہ ہے ایک ادیوک پتی جس کے اوپر کئی کیسے ہیں اس کو مہابلے شوار بھگانے کے لیے ان کے پاس سمیہ ہے پر سادو کی سنتوں کی حتیات ان کے لیے معمولی سی بات ہے یہ کوئی بڑی گھٹنا تھوڑی ہے کامریس کے لیے اور باقی دلوں کے لیے یہ اگر گھٹنا ان کو اگر دل کو بھیس لگنے والی ہے دکھ والی ہے تو کیوں نہیں یہ سی بی آئے کو سوپتے سی بی آئے کو سوپنے میں ان کو درد کیا ہے اور بار 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 یہ کہاں جوانا ہے وہاں پہ چھ ساتھ لوگ جو ہے وہاں پہ پولیس والے بربرتہ کے ساتھ پورتہ کے ساتھ اب معنی طریقے سے مار رہے ہیں اتنا ہونے کے بعد ہندوطوہ کا بات کرنے والی شیوسینا بے بی چھوپ ہیں کاؤنگریس اور راشتہ واد اسے تو ہمیں اپیکشان ہی ہے پر شیوسینا نے بھی اپنا ہندوط کو پوری طرح سے چھوڑ دیا ہے ابھی بھی ہم باند کرتے ہیں کہ سارا دیش کا سنت سماغان سارے سادھو سموچہ دیش اس بات سے کرودیت ہے سنتپت ہے ہم سرکار سے مان کرتے ہیں کہ جن پولیس پولیس کے سامنے ان کو مارا گیا ہے وہ پولیس اس کی جاچ نہیں کر سکتی اس کی جاچ سی بی آئے کو سوپنی چاہیے اگر مہارا سرکار سی بی آئے کو جاچ نہیں سکتی تو ان کے من میں کالا ہے یہ باس پش ہو جائے جی 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 وینو جی ایک لاسٹ ریاکشن اس کے بعد حسین صاحب کا لاسٹ ریاکشن لیں گے جی 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 میں بڑا بینمبرتا کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ بھگوان مہاراستر سرکار کو سدبودھی دے سدبودھی ان لوگوں کو بھی دے جو بات پات پر ہندو دروی اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے جانے جاتے ہیں لیکن اس بڑی گھٹنا پر چپی سادے ہوئے ہیں اور مجھے اس بات کا ڈر ہے میں بھگوان سے یہ بھی پرارتنا کرتا ہوں کہ کم سے کم کانگریس اور مہاراستر سرکار یہ جو دیپک چروشی ہے جیسے پترکاروں کو پر بھی کوئی حملہ نہ کر دے اس بات کے لیے میں ان کو آگا کر رہا ہوں کیونکہ جس طرح سے حسین دلوی دلوی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور جس طرح سے ایک ورش پترکار کے ساتھ کل ہوا وہ دیشنے سارا دیکھا ہے مجھے لگتا ہے مہاراستر سرکار کو اس میں چنتان چنتان کرنے کی پورا دیشن کو ضرورت ہے اور آج سب لوگ ایک ایک دیا آپ نے اپنے گھڑوں پر جلائیں گے حسین صاحب لاسٹی ایکشن لاسٹی ایکشن پترکاروں کا پورا سورکشن ہونا پہ جئے پترکار اور پرچار کیا ہونا چاہیے کل دیکھا پترکار رکھتا کرنے کی ان کی بات الگ ہے لیکن اس میں جو جانچ ہے وہ آپ نے کئی نیم ایک کوششت کیا اچھی طرح سے جانچ ہونا بہت ضروری ہے جانچ کیندرہ سرکار سے کرنے کی کوششت وہاں کے سہستہ سے یہ بلکل گہر ہے ایسا یہاں فیڈرل یہ ہے اس طرح کی جانچ یہ راجے سرکار کر سکتے ہیں راجے سرکار نے کیوں پہلے کبھی سی بی آئی کی جانچ نہیں ہوگی یہ میری بھی پہلے دیش میں کبھی سی بی آئی کی جانچ نہیں ہوئی یوڈی سرنڈ کرنی ہوئی چلیے جانچ کو لے کر سوال ہے لیکن جو نیوز نیشن لگاتار مہم چلا رہا ہے پال گھر کے اوپر اس میں آج جو خلاصہ ہوا ہے کس طریقے سے وہاں پر دھرمانترن کا کھیل چل رہا تھا اور وہ کون لوگ ہیں جو ان قاتلوں کے مددگار ہیں اور کیا سرکار کے ہاتھ یا جانچ ایجنسیوں کے ہاتھ ان لوگوں تک پہنچ پائیں گے سن سماج کا جو غصہ ہے وہ کس طرف سے سرکار کو کاروائی کرنے کے لئے پرید کرے گا یہ بھی سب اب آگے ہمیں دیکھنا ہوگا بہت بہت شکریہ آپ سبی کا ہمارے ساتھ جننے کے لئے بنے رہے گے نیوز نیشن کے ساتھ